دنیا کماؤ کاروبار کرو حلال روسی کو تلاش کرو حرام کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ حضور نے کیا فرمایا اللہ اکبر کیا مقام دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے کے نہیں میرے دو ارے بولو آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے اس لئے کہ قرآن کریم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کبھی اپنی مردی سے نہیں بولتے میرے محبوب کبھی اپنی مردی سے کلام نہیں کرتے میرے محبوب کبھی اپنی مردی سے بات نہیں کرتے میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کے ہوتیے کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے تو اللہ کا کلام ہے تو حضور نے کیا فرمایا تجارت کرنے والا کاروبار کرنے والا دکان چلانے والا کھیتی کرنے والا حلال کمائی کو تلاش کرنے والا قیامت میں نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا کس کے ساتھ نبیوں کے ساتھ نبی اللہ کے وہ بندے جن کا کوئی گناہ نہیں قیامت میں نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا معن نبیین وصدیقین سچوں کے ساتھ سچے لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا وہ شہدہ اور شہیدوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا کون ساتھ تیارت کرنے والا جو امانتداری کے ساتھ تیارت کرتا ہے سچ بول کر تیارت کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اس سے معلوم ہوا دنیا کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے ارے بولو دنیا کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ مسلمان مالدار ہو سکتا ہے مسلمان مالدار ہو سکتا ہے دنیا دار نہیں ہو سکتا آج ہم دنیا دار ہو گئے ہم مالدار نہیں ہیں ہم دنیا دار ہیں پہلے کے لوگ ایسے تھے جو جینے کے لیے مال کماتے تھے جینے کے لیے کاروبار کرتے تھے اور آج کا زمانہ یہ ہے کہ ہم کاروبار کرنے کے لیے جی رہے ہیں ہم دنیا کو بٹورنے کے لیے جی رہے ہیں چاہے حلال سے آوے یا حرام سے آوے آج ہم بارہ میجازی ہے میرے پہلے دوستو بغداد میں ایک شخص تھا وہ تازہ روٹی ایک روپے میں بیشتا تھا اور باسی روٹی دو روپے میں بیشتا تھا آپ کبھی ایسا کرتے ہو تازہ روٹی ایک روپے میں کوئی لے گا اور باسی روٹی دو روپے میں کوئی نہیں لے گا اب وہ سوچ ہے کیسا پاولی آدمی ہے کیسا بیوکوف آدمی ہے کہ تازہ روٹی ایک روپے میں اور باسی روٹی دو روپے میں کسی نے کہا بھائی یہ تو کیوں کرتا ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو تازہ روٹی دو روپے میں بیشتا اور باسی روٹی ایک روپے میں بیشتا تو وہ کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے تم نے یہ دیکھا کہ یہ روٹی تازہ ہے اس لیے میں ایک روپے میں بیشتا ہوں اور یہ باسی روٹی ہے یہ دو روپے میں بیشتا ہوں تو تم تو یہ دیکھ رہے ہو کہ تازہ روٹی ہونے کی وجہ سے دو روپے ہونے چاہیے اور باسی روٹی ہونے کی وجہ سے ایک روپیہ ہونا چاہیے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ باسی روٹی جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک دن زیادہ قریب ہے اس وجہ سے میں اس کو دو روپیہ میں بیشتا ہوں پہلے کے لوگوں کا مجاز یہ تھا اس لئے میرے پیارے دوستو اللہ نے فرمایا مال کمانا کوئی گناہ نہیں بولو مال کماؤ گے انشاءاللہ بہت مال کماؤ دنیا بہت کماؤ قرآن کہتا ہے مال کماؤ حرام سے بچو لیکن یہ مال اگر ہمیں نمازوں سے گافل کرتا ہے یہ مال اگر ہمیں اللہ کی محبت سے گافل کرتا ہے یہ مال اگر ہمیں نبی کی محبت سے گافل کرتا ہے قرآن کہتا ہے اے ایمان والو تمہیں مال تو مل گیا تمہیں دولت تو مل گئی تمہیں دنیا میں اولاد مل گئی لیکن کئی ایسا نہ ہو کہ یہ مال تمہیں ہلاک کر دے ہوئے یہ مال تمہیں اللہ کے ذکر سے گافل کر دے ہوئے یہ مال تمہیں نمازوں سے گافل کر دے ہوئے یہ مال تمہیں اللہ کے راستے کی محنت سے گافل کر دے ہوئے اور قرآن آگے کہتا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ اگر کسی نے اس کو مال نے اللہ کی محبت سے گافل کر دیا اگر کسی کو اس کے مال نے نمازوں سے گافل کر دیا اگر کسی کو اس کے مال نے اللہ کے راستے کی محنت سے گافل کر دیا دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں تو میرے دوستوں مال کمانا چاہیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو مولانا کہتے ہیں مال کماؤ لیکن دنیا کی محبت پیدا مت کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان دنیا میں رہتا ہے تو دنیا میں کھائے گا بھی پیے گا بھی ظاہر بات ہے اولاد میں رہے گا تو اولاد کی محبت بھی تو ہوگی مال کمائے گا مال کی محبت بھی ہوگی پھر بھی آپ لوگ کہتے ہو کہ مال کماؤ مالدار بنو لیکن دنیا کی محبت اپنے سینے میں داخل نہ کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں ایک مثال سے بتلاتا ہوں ایک گھر ایسا ہے جس میں رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے مطلب کچھا گھر ہے لیکن اس میں ساری چیزیں موجود ہیں گھسل کھانا بھی موجود ہے ٹویلیٹ بھی موجود ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ایک وہ گھر ہے جس میں ایسی بھی ہے فرٹ روم سیکنڈ روم تھرڈ روم ساری سویدہ موجود ہے لیکن ٹویلیٹ نہ ہو تو اس گھر میں گزارا ہو سکتا ہے ارے بولو نہ ہو سکتا ہے اس گھر میں گزارا چونکہ ایک بسری تقاضہ ہے اگر ٹوائلیٹ نہیں ہے تو اس گھر میں گزارا نہیں ہو سکتا اور وہ گھر ہے جس میں اسی نہیں لگا ہوا سیدھا سادھا پترے کا گھر ہے لیکن اس میں ساری سویدہ موجود ہے تو اس گھر میں گزارا ہو سکتا ہے آپ نے شاید یہاں کے شعروں میں دکھاؤ نہ دکھاؤ لیکن ہم نے گزرات میں ہمارے امدابا شعر میں کئی جگہ پر دکھا ہے کہ ٹوائلیٹ میں پنکھا لگا ہوا رہتا ہے تاکہ حضرت بیٹھے تو ان کو گرمی نہ لگے اس لئے پنکھا لگایا جاتا ہے یہاں کا تو مجھے معلوم نہیں ہے تو اب دیکھو ایک بات ٹوائلیٹ ایک ضروری چیز ہے یہ مثال سے بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی اس لئے میں سمجھا رہا ہوں ٹوائلیٹ ایک ضروری چیز ہے اگر کسی نے اچھا سا بنگلہ بنایا اور اس میں اچھے سے اچھا ٹوائلیٹ بنایا اس میں اچھے سے اچھی سیٹ بنائی پنکھا بنایا کوئی اپنے جوگ پر جا کر کوئی اپنی دکان پر جا کر کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں نے ٹوائلیٹ میں بہت اچھی سیٹ بنائی ہے کچھ دیر ملک فرش کرنے کے لئے وہاں بیٹھوں گا آج تک کبھی کسی نے یہ خیال کیا کوئی نہیں کیونکہ اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے حالانکہ ہے ضرورت کی چیز لیکن محبت دل میں نہیں ہے اسی طریقے سے دنیا کا کمانا ضروری ہے دنیا کا مال حاصل کرنا ضروری ہے اس کی محبت بھی ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے